اسلام علیکم کیا آل چال میر کرتے ہیں کیا آپ کے رئیے ہیں سنگر مردو آئے کہ آپ برشاکوچ رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں اپنا پیان دکھاتے رہیں میں ہوتا رہے ہیں میں ہوتا رہے ہیں تو آج ان میں سوڈیو پر ایٹ کرنے جارے ویڈیو کا آرکہ کل ہے دیوالی ان عرب دو ہزار تیش تو سب سے پہلے بھئی تمام بہن بھائیوں کو ہماری طرف سے بہت بہت دیوالی مبارک ہو کیونکہ یہ بہت ہی خوشیوں مالا تیوار ہے تو باقی دیکھتے ہیں ویڈیو اور اپنا اپنا پر دیں گے اپنا پر دیں 321 ویڈیو سٹارٹ دنیا بھر سے سناتن دھرم کی ساری خبروں سے رہنا چاہتے ہیں اپ ڈیٹ تو سبسکرائب کریں دی سائنٹفک ہندو کو دوستو آپ کو لگتا ہوگا کہ دوبائی مسلم گھنٹری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوالی وائب سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھئے دیوالی کے کی پمپر داری دیکھیں ایک دیکھئے دوستو درو سے دوستو سٹار کہ دیوالی کی تفیارت سانتون ہے بیوی ب میرے گابت سے یہ حکومت کو یہ سوچا نہیں ہے یہ ترسل و سوڈے عربẩی چاہے پاکستان جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں لیکن یہ چیز نہیں ہونی چھئے یہ خود بھی یہ چیز کو نہ سمجھتے ہیں یہاں پہ عربی لوگ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں حمد اللہ اور یہ عرب اور عربی ملک میں اور یہ ہندو کی بوجہ کر رہے ہیں یہ اس حکومت کو سونا چیز یہ ختم کر دینا چیز اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں سمجھ سناتن دھرم کا سوڑنیم کال چل رہا ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ پچھلے سیکڑوں سالوں سے صرف اور صرف ہندو دھرم کا شوشڑ ہوتا آیا ہے ہندو تیوہاروں کا مجاک بنتا آیا ہے ہندو سمودائے کا مجاک بنتا آیا ہے لیکن اب دیکھئے جدھر دیکھو ادھر سناتن کی سوڑنیم پتا کا فہرہ رہی ہے عیشائی دیش تو ہندو سنسکرتی میں آنے کے لیے آتر دیکھ رہے ہیں وہیں اسلامیک دیشوں تک میں ہندو تیوہاروں کی دھوم دیکھی جاتی ہے پچھلے کئی دسکوں سے ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہندو دھرم کے چھوٹے سے چھوٹے تیوہاروں کی دھوم تمام دیشوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اور جب بڑے تیوہار کی بات ہو تب آخر اس کی دھوم کیوں نہیں دیکھنے کو ملے گی جی آن آج کل ہر طرف دیوالی کی چھٹا چھائی ہے جدھر دیکھو ادھر دیوالی سے جڑے کارکرم ہو رہے ہیں لوگ خریداری کر رہے ہیں نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں نئی نئی پلان بنا رہے ہیں اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت سے زیادہ ودیشوں تک میں دیوالی پر فیسٹی وافر چل رہے ہیں پشتیمی دیشوں میں بڑے بڑے مالس میں دیوالی پر چھوٹ چل رہی ہیں اور بھارتی جم کر خریداری کر رہے ہیں اور یہ خریداری ہر ایک دیش کی ارث ویبستہ میں یوگدان دے رہی ہے لیکن آج ہم جس دیش کی بات کرنے والے ہیں وہے ایک مسلم دیش ہے اور شاید یہاں ایک لوتا ایسا مسلم دیش ہے جہاں ہندو تیوہارو کی اتنی زیادہ دھوم دیکھنے کو ملتی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سنیوکت عرب امیرات سنیوکت عرب امیرات میں دیوالی کی اس قدر دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بیچارے پاکستانی پریشان ہیں اور جو پاکستانی یوئی میں رہ رہے ہیں وہ بھی اس کو پچا نہیں پا رہے ہیں دوبائی میں دوبائی شرکار نے کچھ ایسا اعلان کر دیا ہے جس سے پاکستانی پریشان ہیں آخر دیوالی سے جڑا کون سا اعلان ہے جس سے بھارتی ہندووں میں خوشی کی لہر ہے اور آخر کیا حال ہیں سنیوکت عرب امیرات میں دیوالی کی تیاریوں کے سب جانیں گے آج کس ویڈیو میں سواغت ہے آپ ہی سائن تفک ہندو پر اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست دینین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹا سا نیویدن ہے کہ کمنٹ میں جائے سری نام اوشے لکھیں یہ ہے سنیوکت عرب امیرات یعنی ایک اسلامی دیش میں پچھلے سال کی دیوالی جرہ آپ بھی دیکھئے یہ دیکھئے دبائی کی دیوالی کی جگمگاہت اس سے آپ یہاں اندازہ اوشے لگا سکتے ہوں گے کہ یوائی میں کس قدر دیوالی منائی جاتی ہے اور کس قدر ہندو تیوہاروں کی دھوم دیکھنے کو ملتی ہے جہاں برج خلیفہ سے لے کر بڑی بڑی بیلڈنگوں تک میں دیوالی کی شبکامنائیں پردرشت کی جاتی ہیں لائٹنگ کی جاتی ہے بڑے بڑے سوز کیے جاتے ہیں کونسرٹ گیمز پوجہ آدھی سب ہوتا ہے یوائی میں دیوالی کا اس قدر مہتو ہے کہ دیوالی کے دن یوائی میں سارے کے سارے مندر اتھاہ بھیڑ سے بھر جاتے ہیں سوپنگ اس قدر ہوتی ہے کہ باقاعدہ سرکار اسے منیز کرتی ہے اور اب تو یوائی سرکار نے بھرتی اندووں کو خوشکبری بھی دے دی ہے جیہاں جیسے کہ ہم نے پچھلے کئی دنوں میں دیکھا کہ دنیا میں تمام پششبی دیشوں میں دیوالی کو ایک نیشنل ہالیڈے بنایا گیا ہے خاص کر امریکہ کے ابھی کئی راجیوں میں بل لا کر باقاعدہ دیوالی کو نیشنل ہالیڈے کا درجہ دیا گیا اسی طرح اب یوائی سرکار بھی دیوالی پر چار دن کی چھٹی دے گی جیہاں یوائی سرکار نے دیوالی کی اعصر پر دوبائی میں ابھی سے چھٹی کی گھوشڑا جاری کر دی اسکولز تک میں ماتا پتا اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی دیوالی منع پائیں اس لیے دوبائی کی لگ بھگ سبھی سکولوں میں چھٹی کی گھوشنا کی گئی اور یہ چار دن کی چھٹی ہونے والی ہے اس کے علاوہ بڑے بڑے آفیسوں میں بھی دیوالی کی چھٹیاں دی جائیں گی اس کے علاوہ یوائی میں دیوالی کی اس قدر دھوم ہے کہ ابھی سے ہی لائٹننگ ہونے لگی ہے بڑی بڑی بلڈنگز پر آپ دیوالی سے جڑی ہوئی دیوالی کی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے زاران کے لیے آپ یہ ویڈیوز ہی دیکھ لیجئے دوستو آپ کو لگتا ہوگا کہ دوبائی مسلم گھنٹری ہے بڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوالی وائپ سٹارٹ ہوگئی ہے یہ دیکھئے فل لڑیاں وڑیاں لگ گئے ہیں ہپی دیوالی کے لیے ابھی سے آپ کے انڈیا میں بھی نہیں لگی ہوگی اپنے دلی میں بھی نہیں لگی ہوگی بڑ اپنے یہاں لگ چکی ہے دوبائی میں یہ دیکھئے دوبائی کی دیوالی کی جگمگ آہت موسیقی 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 اس کے علاوہ یوائی میں الگ الگ جگہوں پر دیوالی کے سامان سے جڑی ہوئی دکانیں بھی لگی ہوئی ہیں جن میں ماتا لکشمی کی مورتی بھگوان گھڑیش کی مورتیاں مٹی کے دیئے آدھ پوجا تتھا سجاوٹ کا سامان یہ سب بیچا جا رہا ہے اور یہاں پر سیکڑوں کی سنکھا میں بھارتی نظر آ رہے ہیں درسل دوائی کے مسلموں کا ہندو دھرمیوں سے خاص لگاؤ ہو گیا ہے اور وہیں ہندو تیوہاروں سے کافی زیادہ آکرشت ہوتے ہیں یہی کارن ہے کہ دوائی میں ہندو تیوہاروں کی اتنی زیادہ دھوم دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ سنیوکت عرب امیرات دھیرے دھیرے اپنے آپ کو ایک سیکولر دیش کے روپ میں دکھانا چاہ رہا ہے اسی لیے وہیں لگاتار ایسے کاری کر رہا ہے جس کی دنیا بھر میں تاریف کی جا رہی ہے ادارن کے لیے ابھی حال ہی میں بنے دو ہندو مندروں کی ہی بات لے لیجئے ایک مندر جس کا ابھی کاری چل رہا ہے سوامی نرائن مندر اس کے علاوہ دوائی میں ہی بنے رام مندر کو لے لیجئے جو پچھلے سال دشہرہ والے دن شروع کیا گیا تھا اور یہ مندر ایسے ہیں جن کی خوبصورتی کے کہنے ہی کیا یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایک اسلامی دیش میں بنائے گئے ہیں یہ مندر نہ صرف ہندووں کے لیے اچھا ہے بلکہ یوائی کی ارتبیوستہ کی درست سے بھی کافی زیادہ مہتپونڈ ہے کیونکہ یہاں لاکھوں کی شنکھا میں بھارتی آتے ہیں جو اس مندر میں درسند کرنے کے لیے آئیں گے اور یہ یوائی سرکار کے لیے بھی ایک اچھی بات ہوگی یہ سب دیکھ کر کے ہر بار کی طرح پاکستانیوں میں کافی زیادہ ریکشن دیکھنے کو ملا ہمیں ہندووں کے پرسیلے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں یہ جو کام ہو رہے ہیں سعودی عرب میں اور جہاں دبائی میں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میرا خیال سے یہ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سعودی عرب چاہے باکستان جو بھی ہے جہاں بھی ہیں لیکن یہ چیز نہیں ہونے چاہیے یہ خود بھی یہ چیز کو ملا سبنے سمجھتے یہاں پہ عربی لوگ بھی ہیں دوستو کیا سوچنا ہے آپ کا آج کس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ جرور کریں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائیں جائے بھارت وندے ماترم چلیں جی ویڈیو پتم ہوکے بھئی بہت بڑی آسنات میں سجایا گیا تھا دبائی میں یہ پچھلے سال کی ویڈیو ہے ابھی دوستو بتایا ہے ابھی ٹیم رہتا ہے پہ سیکھنا زیادہ چھوڑ 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 کر دی گئی دبائی کے اندر چھوڑکیاں کار دی گئیں یہ دیوالی منانے کے لیے مطلب ہے زور و شوڑ سے منانے کا پہلے سے پیشنے چاہتے بھی زیادہ آگاتا ہے دیوالی بھائی صاحب ایسا توبار ہے جس میں ایک تو ارائی کے اوپر اچھائی کی جیت بہت ہی کچھی مالتا ہے بھائی ہندو درہ میں خاطر پر اور دیکھا جائے بھائی صاحب یہ نا جو پاکستانی کارتا جو جل رہنا بہلے جو بات کر رہے تھے وہ بات کر رہے تھے بھائی یہ ختم ہونا چاہیے صحیح بات ختم ہونا چاہیے یہ عرب کنٹریوں میں جو ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تہوار جو ہے نا ختم ہونا چاہیے تو بھائی اسی طرح یہ کرسچن جو کنٹری ہیں یا اندوستان میں جو اید منائی جاتی ہے یا نماز روزہ ہوتا وہ بھی بند ہونا چاہیے نہیں مجھے تو یہ سمجھ آتے ہیں ہرمزان تیار ہو جائے سٹار ہوتا ہے لائنہ ہندوستان کے میں بات کر رہا دوسری تو چھوڑ دے اس کے اندر کیا ہندو لوگ رمضان قدر نہیں کرتے ہی کرتے جب عید کا دن آجتا رمضان کے بعد اس دن کیا وہ عید نہیں بناتے اسے مانمت سان مل کے خوشیہ بناتے سیمیاں مجھائی ویارہ مجھائی ویارہ ساری دنیا کے اندر جب کوئی بھی مذہبی تیوار مسلمانوں کا آگتا ہے پوری دنیا میں منایا جاتا اسی طرح اس وقت تو کہتے ہیں یہ دیکھو ساری دنیا کے چپے چپے پر مسلمانوں کا تیوار بنائے جا رہے ہیں تو بھئی اگر وہ ہندوستان کے مذہب جو بھی ہے دیوالی یا وہ منا رہے جا رہے ہیں دنیا مگر کوئی منار حدث میں ہمیں کو عرد ہی نہیں ہونی تھی کیوں ان کا اپنا مذہب ہے کیا جب عیسائیوں کے بلد دنیا میں زیادہ عیسائیوں کے اندر جاتے مسلمانوں کے تیوار ہوتے ہیں عید دیوار کچھ بھی رمضان جو بھی ہم نہیں مناتے ہیں کیا تبلیغ پوری دنیا میں مسلمان نہیں کر رہے ہیں کترے کترے عالم پوری دنیا میں تبلیغ کاریہ دین کی کیا ان کو بھی بین کار دے ان کو بھی بند کر دے وہ کریں مسلمان کریں تو ٹھیک ہے اندوستان کیا کرتے والی دبائی میں بنائے گئے تو یہ پورا پھر کیسے ہو گیا بھئی جب وہ عربی مولد ہے عرب مولد ہم اسے زیادہ جانتے ہیں بہتر دین کو جانتے ہیں ان کو نہیں پتا ہمیں زیادہ پیدا پہستانیوں کیا بات ہے ہر کسی کہا بھئی اپنا مذہب کو خوشی سے منانا چاہیے بھئی دوگلا بنائے پتا نہیں بندوں کو کیا مرچے لگی ہوئی ہے انڈیا کی نیوالی دیکھ ان کو مرچی کیوں لگ دیں گے کچھ ایسے ہوتا ہے ایپوکریسی صدی صدی بات بندوں بھئی جللہ مت آپ بھئی ان کو دعا دیں وہ اپنے مذہب کی کار رہے ہیں ہم اپنی مذہب کی کار رہے ہیں ٹھیک کی دنیا سے لوگ ہندوستان میں بولی منانے آتے ہیں دیوالی منانے آتے ہیں بھئی بڑے خوبصورت ہے باہر اور جس جو بیڈن سے پیسے مانگتے ہو ختم کار تو اس سے وہ خود دیوالی بنا رہا پھر کہ آپ بول ہو گئے یہ غلط چیز ہے یہ نا جب عمران کر اسلام آباد مندر کے نہیں رکھ رہے ہیں تیارت بھئی کیا وہ برا ہو جانا تھا جب کرتار پر رہ داری کھول دی عمران خان نے وہ بنایا کیا عمران ملے گا پانستان کے دنیا میں اچھا ہمار کیا ہے اگر دبائی میں مندر پانی کے آپ کو عرض کیا ہے بھئی عجیب ہے بھئی یہ غلط چیز ہے بھئی اس طرح نہیں ہو چاہیے آپ لئے سب اچھا ہے دوسروں کے لئے برا ہو گیا دبائی میں جو بھی بڑے اچھے انداز میں بنا جارہ تو بھئی جو جلیبی بنا رہے تھے قسم سے مجھے وہ بڑا چلیبی بنا رہا ہے انڈیر کے ساتھ بیٹھ ساتھ بیٹھ دبائی دبائی کی جو بڑے بڑے شاپ تھے شاپ مال تھے وہاں بھی بھائی 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 جاتے ان کی قدر ہوتی ہے دیکھ در ان کا غارم ڈیسٹر جائے یا وزیر دفاع جائے یا ڈیسٹر مود چلا جائے ان کا دیکھ رہا اور انپنے شباہ شباک آئی رہا کس طرح استقبال ہو بھائی 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 سب سے اچھی چیز جتنی دیوالی منائی جائے تہوار تو علیہ کا ہے لیکن آمدن کس کو اور ہی دبائی کے اندر وہ پیسہ کس کے پاس جا رہے ہیں بھائی یہ دیوالی کے چار دن تو دیکھ رہے ہیں تو دیوالی منائی رہے ہیں چھٹی بھی کھا دی انڈین کو کتری کوئی چی ہوئی ہے لیکن اوپر پیسہ بھی ان کو کتری کمائی بھی ہوگی سارا کچھ ہوتا ہے بیسا تھوڑا سا دل بندہ کھلا رکھے نا تو سارا کچھ ہوتا ہے چار دن منا رہے تھے یا اتنے کمزور دل ہو آپ آپ کا اتنا کمزور ایمان ہو گئے یہ سمجھ نہیں ہے لیلیہ کے نظر میں دبائی کے لیے کتنی عزت بڑی ہوگی کہ ان کو تہواروں کوشی سے منا رہے ہیں یہ ہوتی ہے کہ اپنے دوسرے کے نظر میں اپنی رسپیکٹ کیسے لگتا ہے رب کا تو آپ لوگوں کا ایمان ہی کامل نہیں ہے آپ کا ایمان ہی تھا جگہ پہ ہے ہی نہیں تو تھوڑی سے ان کی تہوار آیا دیوانی کا وہ دیکھ کہ آپ کہہ رہو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ عربی ممالک میں کیوں ہو رہا ہے یہ ہونے نہیں چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے بھئی بہت بہت بڑیا تھا آپ یار ایک تو نکال نہیں سکتے تو بھئی سے آپ کو کسی کو نکال سکتے ہو عجیب بات ہے یار باقی بھئی یہ جو مسلمانوں نے جو بات پاکستانیوں نے کیا اس طرح نہیں کرنا چاہیے بہت 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 سکتے ہیں ایک اچھا ہی بہت جائے گا دنیا میں پانچنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے اگر کسی مسلم کو روئیز منانے سے کئی کاری میں روکا جائے تو اس کی پھٹ جانی ہے پوری دنیا میں بولے کہ وہ دیکھ کوئی نماز پڑھنے کی جانت نہیں دی مسجد میں دی آزار پڑھنے کی جانت نہیں ملی تو یہ غلط چیزیں بھئی جیسا آپ نے لئے سوچتے ہو دوسروں کے لئے بھی سوچنا چاہئے کہ جیسے ہمارے حقوق ہے ہمیں ملنے چاہئے سیم دوسری کبھی ملنے چاہئے اور ایک طرف ہیسائی ہے پوری دنیا میں زیادہ دانا ہے ساری دنیا میں جاتے ہیں بھیگ مانگے ان سے یا تو پکے دھوار کرو کسی بھی ہیسائی سے پہتا نہ مانگو نا جائے کرو نا جائے کرو یہ ویکسیوں کا ہے گھروں کے پارے ویکسین ادھر لیتے ہیں سپین فرانس سیٹری ناروے امریکہ کینڈا سب کیوں بھی کام بانتے ہو جو ورلڈ بینک ہے وہ کس کا ہے گھروں کے نہیں ہے آئے مفقین کا ہے ان کے جب طرفے چاہتے ہو پیسے مانتی ہو اس وقت آپ کو کچھ بھی یاد نہیں آتا مذہبی نہیں یاد رہتا اس وقت مذہب تجھے یاد نہیں آتا آپ کے لئے وہ کام ٹھیک ہے انڈیاں کے سارا نکلنا ہے جو سچا بھی اس کو بھولنا چاہیے اہاں تو اچھا ہونا چاہیے پیر بلکل دیوالی ملانی چاہیے میں تو پاکستان کے انگر میں ہوئی چاہیے میں تجھے یاد کر رہا ہمیں منارکار کے دور میں نکار کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اس دیوالی کے دور میں ہندووں کے ساتھ ملائیں کی تو عثمار کیا وہ وزیرا پجام کا نام تھا عثمار بزدار تھا تقریب وہ جو علاقے والے علاقے کا تھا اس نے بھی منائی تھی شاہ رون کرے کی سید نے فارم میسٹر تھے انہوں نے بھی منائی تھی انہوں نے بھی منائی تھی کیا اس سے کچھ ہوتا ہے کیا اس سے کیا ہو گیا تھا ہوئی اور انہوں نے جو ہندو بھائی تھے ان کا اور دل بڑا ہوا کہ مارے خمدر مارت ساتھ نہیں آئے کہ آپ آتے ہیں آپ کی بھئی بس یہ تھوڑے سے نیرو مائن جو لوگ باتے ہیں وہ ایسی گھٹیاں ہیں آپ مندر گرانہ گرائے کرو آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں اور جو پوری دنیا کی حالت کرنا آپ کے چہرے پر لگائیں اسی سوچ کی وجہ سے پاکستان کی یہ حالت ہے ملکل ہمارے حالات اسی وجہ سے بھی اومی ہے تو ٹھیک ہے بھائی اپنی راہ ضرور بتائی کومنٹ سیکھل میں بھائی صاحب ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو ملکل بھائی آپ کے لئے یہ پشی کا تہوار ہے اور جے بھائی صاحب سب کو منانا چاہیے بہت ہی خوبصورت تہوار ہے اور دوبارہ دوبارہ بھائی صاحب بہت بہت مبارک آج بھائی صاحب دیوالی ہے ایسے ہی ہے بھائی بھائی جو بھائی بھائی جاتے تارہ کام میں دوبار پاندر کو نہ مناؤ دوسروں کو پر ترقیز کرنا کرو تو ٹھیک ہے بھائی اپنی راہ ضرور بتائی کومنٹ سیکھل میں ملتے نہیں وڈیو ساتھ تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ